صحابہ نے ایمان سے پیار کر لیا تھا اب ایمان سے پیار کر لیا ہے تو ایمان کہاں لے جانے والا آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وَعَنْ عَبِيْ حُرِيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا وَلَا تُوبِنُوا حَتَّى تَحَابُ اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رَوَاهُمْ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْإِمَان حضرت ایمام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الْإِمَان ملا ہے رابی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ نبی آ는지 علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَٰ تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى تُومِنُوا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ ایمان ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے اب بتائیے ایمان سے محبت جس کو ہو جائے وہ کہاں جائے لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى تُومِنُوا اور جو آدمی ایمان سے پیار کر لے ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان سے پیار کر لینا ایمان سے محبت کر لینا اب ایمان اس کو کہاں لے جائے گا معلوم ہے ایک نکتہ یہاں سمجھ کر سمجھ لیا جائے محبت تعلق ریلیوینس تعلق کونٹیکٹ کی آخری حد کو کہتے ہیں کسی سے آپ کا کوئی تعلق ہو گیا اس تعلق کی آخری ڈگری کو محبت کہتے ہیں اس سے تعلق ہے یہ تعلق اور بڑا یہ تعلق یہ ریلیوینس یہ ربط جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی اور جب تعلق کی انتہا ہو جائے تو تعلق کی انتہا کا نام محبت ہے اب تعلق کی انتہا کا نام محبت اگر ہے تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی نکتہ یہ ملا کہ ایمان سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ آخری درجہ ختم ہو گیا تھا اتنی محبت ہو گئی تعلق کے آخری درجہ کو محبت کہتے ہیں اور جب ایمان سے محبت ہو گئی اس کا مطلب یہ ایمان سے تعلق کے آخری درجہ پر صحابہ کرام فائز تھے یہ ہے محبت کا مفہو اور جیسے ہی ان سے اسی محبت ہوئی اللہ کے رسول سے اللہ سے ایمان سے اللہ تعالی نے انہیں مجد جان فضل سنا دیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوگی اللہ سے راضی ہوگی محبت ہوگی